بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بلکل برہانہ نہ ہوں بلکہ چاتر وغیرہ اور لیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جنوروں کی طرح ننگے نہ ہوں ننگے ہو کر بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کرنے سے اولاد بے حیاء پیدا ہونے کا حدشہ ہے بیوی سے ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں کیونکہ گنگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ہاوند کو اگر اختلام ہوا ہو تو وہ بگر گسل کیے اپنی بیوی سے مجامت نہ کرے ایسا کرنے سے دیوانہ یا بحیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پشاپ کر لیں نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے کیونکہ ایسا کرنے سے اندی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے بیوی سے ہم بستری کے لیے بیکترین وقت شب کا آخری حصہ ہے کیونکہ اول شب میں میدہ گزا سے برا ہوتا ہے بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خاص حیال رکھا جائے کہ مو قبلہ کی طرف نہ ہو بیوی سے مجامت اور قربت کے بعد اپنے عزو کو دو لینا چاہیے اس سے بدن تندرست رہتا ہے لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد تھنڈے پانی سے نہ دویا جائے کیونکہ اس سے بہار ہونے کا اندیشہ ہے بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دو کر ساف کر لیں اور وضو کر لیں بہتر ہے کہ جمعہ کے بعد جل دیس جل گسل کر لیا جائے لیکن اگر ایک مجبوری ہویا اخر شب میں دربارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم فوراں وضو کر لینا چاہیے بیوی سے ہم بستری کسی ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شک پردہ میں چھپ کر بیوی سے جمعہ نہیں کرتا اس کے پاس فرشتے الادہ ہو جاتے ہیں اور شرم سار ہوتے ہیں البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے بیوی سے چھر چھار مستحب ہے اس لیے کہ اگر عورت کی ہوائش پوری نہ ہو سکی تو اس صورت میں عورت کو رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے حاون سے نفرت کرنے لگتی ہے بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی حاون جمعہ کے بعد باہر اندزال نہیں کر سکتا البتہ لانڈی پر پورا پورا اختیار ہے حیض و نفاظ سے فراغت کے بعد بیوی سے مباشرت جائز ہے البتہ حیض و نفاظ کے ایام میں عورت سے صحبت کرنا حرام ہے اور اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب طبع کرنا واجب ہے کسی حاون کو چار ماہ سے زیادہ بیوی سے الادہ رینے کا اختیار نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کے لیے اس سے زائد مدد شہر کے بغیر اس کی برداشت سے باہر ہے اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پر جائے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی علیہ سے جمع کریں تاکہ جو شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں ہے یا اس کے پاس بیوی نہیں ہے تو شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا اور مجھے اس شیطان سے جو کہ عورت کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے کسی مرد اور عورت کے لئے جائز نہیں کہ جو باتیں راز کی مرد اور عورت کے درمیان ہوئی ہوں اس کا اظہار ظاروں پر کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے حالانکہ آدمی اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی حاوند اپنی بیوی کو ہمبستری کے لئے بھلائے تو اسے فوراً حاضر ہونا چاہئے ہواوہ وطندور پر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا محفون ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہمبستری کے لئے بھلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لانت بیشتے ہیں بیوی سے ہمبستری کرنے کی دورت جگہ فرچ ہے میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں شریعت میں جائز ہے اسلام ہر کام میں اقتدال کو اپسند کرتا ہے بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہمبستری نہ کی جائے کہ وہ عجز آ جائے اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ہتم ہو جائے اور عزاز سکرنا شروع ہو جائیں بیوی سے ہمبستری یعنی جمع کرنے کا ایک اہم عدب یہی بھی ہے کہ جب تک دونوں کو فراغت اور اعتمینان نہ ہو جائے الیک نہ ہو عورت کے فارق ہونے سے پہلے الیک ہو جانا صحت کے احتبار سے بھی مذہر ہے موسیقی 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 موسیقی